آدھ بھی ہے لب پر نامِ محمد پیارا کل بھی تھا اور آدھ بھی ہے میرے نبی کا رتبہ یالا کل بھی تھا اور آدھ بھی ہے میرے نبی کا رتبہ یالا کل بھی تھا اور آدھ بھی ہے میرے نبی کا رتبہ یالا کل بھی تھا اور آدھ بھی ہے شنن بوت آپ کے دم سے آپ ہیں نبیوں کے سرداد نامِ نبی کا جلدہ یوں جا کل بھی تھا اور آدھ بھی ہے نامِ نبی کا جلدہ یوں جا کل بھی تھا اور آدھ بھی ہے میرے نبی کا رتبہ یالا کل بھی تھا اور آدھ بھی ہے امبر سے پڑ کر ہے پسین جس کا پدل خوشبو خوشبو جس کے گیسوں کا چرچہ کل بھی تھا اور آدھ بھی ہے جس کے گیسوں کا چرچہ کل بھی تھا اور آدھ بھی ہے قور کرو قرآن پہ جس میں جنہوں عرض کا ذکر ہوا مومن کا اللہ سے ناتا کل بھی تھا اور آدھ بھی ہے میرے نبی کا رتبہ آلہ کل بھی تھا اور آدھ بھی ہے بعد از حمد و صلات لائکِ ست تازیم و تکریم وارثانِ مہراب و ممبر جمع علماءِ زی قدر و زی مرتبت جملہ مشایخِ طریقت بالخصوص سالارِ کافلہِ محبت مدعیِ مکرم نازشِ علماءِ خطباءِ عالِ سنت گرامیِ المرتبت حضرتِ محترم اللہ مولانا محمد ادریس حاشمی ادام اللہ زلکم السامی خطیبِ آزم کہوٹا لائکِ ست تازیم و تکریم استاد العلماء والافازل مجاہدِ آلِ سنت محب العلماء والفقاراء محبِ آلِ بیت و اصحابِ پیغمبر جنابِ حضرتِ محترم مولانا محمد افضل رزوی صاحب دامت برقات حکم القدسیہ لائکِ ست تازیم و تکریم دیگر جملہ علماءِ آلِ سنت جنابِ حضرتِ محترم مولانا تاج محمود صاحب ادام اللہ زلکم السامی حضرتِ محترم مولانا غلام حسین قادری صاحب عزتِ گرامی المرتبت قبلہ خلیفہ عبدالمجید نقشبندی صاحب دامت برقات حکم العالیہ رونقِ محفِ لِ آلِ سنت جنابِ محترم یاسر عرفات صاحب جمی حاضرین و سامین دیگر علماء اپنے رونق افروز چہروں کے ساتھ بزمِ علموں نور کی رونق بنے ہوئے ہیں جمی حاضرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو آج کی عظیم و شان محفلِ ذکر و فکر محفلِ ميلاد برادرِ محترم حضرتِ علامہ مولانا محمد عدریس حاشمی صاحب کے زیرِ انتظام و انسرام ایک مسجد اور ایک دار العلوم کے افتتائی تقریب کے موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں تک میرے کانوں میں آواز پڑھئے تو جس دار العلوم کا یہاں آج افتتا ہو رہا ہے اس کی تعمیرات کا اس کا نام جگرگوشہِ مصطفی شہزادیِ کونین مالکہِ جناتِ برین ام الحسنین سیدتِ نساءِ اہلِ الجنہ سیدتِ نساءِ العالمین سیدہ طیبہ طاہدہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ صالحہ سائمہ راکیہ ساجدہ قانتہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالی علیہ وردی اللہ تعالی عنہ آپ کے نامِ پرکیف و نامِ متبرک سے موصوم جامعہ فاطمت الزہرہ للبنات اور مسجد کا نام ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ نام مسجد کا نہیں رکھا تو کیا ہی بہتر ہو کیا ہی ہو کہ جنابِ حضرتِ محترم مولانا عدریس حاشمی صاحب فرما رہے ہیں کہ عزور کے مقدس اور متحر خاندان کی نسبت سے اس مسجد کا نام جامعہ مسجد بنو حاشم رکھا گیا ہے عدراتِ گرامی بہت ساری نسبتوں سے آج کی اس نشست میں گفتگو کی جا سکتی ہے سب سے قبل یہ جو مساجد اور مدارس قیام ہے تو بنیادی طور پر یہ جو مساجد ہیں یہ جو مدارس ہیں مساجد اور مدارس میرے نبی پاک صاحبِ الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل گائیں ہیں میں یہ جملہ پھر دور آ رہا ہوں یہ مساجد اور مدارس میرے نبی پاک کے مشن کی تکمیل گائیں ہیں آپ کہیں گے کہ یہ کیا جملہ آپ نے بولا میں نے بالکل درست کہا اللہ وآلہ شریک کے پاک پیغمبر حضرتِ سیدنا عبراہیم خلیل اللہ جب آپ سرزمینِ حرم سرزمینِ مکہ پہ تشریف لائے اور اس گھڑی کہ جب آپ نے اپنے شہزادِ حضرتِ سیدنا اسمعیل علیہ السلام کو اس بے آبو گیا وادی کے اندر اپنی زوجہِ محترمہ کی معیت میں چھوڑا ستاسی برس کے بعد دعائیں مانگ مانگ کر رب نے ایک نورانی چہرے والا شہزادہ عطا فرمایا ابھی عمرِ مبارک چند مہینے ہیں کہ حضرتِ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو اپنے لختِ جگر حضرتِ سیدنا اسمعیل علیہ السلام کو حرم شریف کی سرزمین پر اپنی زوجہ کی معیت میں چھوڑنا پڑ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں میں صرف توجہ چاہوں گا چونکہ ایام بھی وہی ہیں آگے ذل حجہ شریف کا مہینہ بھی آنے والا ہے یقیناً یہ تذکار صبحِ قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے حضرتِ سیدنا اسمعیل علیہ السلام آپ ابھی بچپنے میں ہیں اپنی والدہ کی معیت میں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت عالمِ اسلام کی عظیم حسدی حضورِ قبلہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت فخرِ اہلِ سنت سرمایہِ اہلِ سنت میری مراد گلے گلشنِ بی بی زہرہ بطول حضورِ قبلہ عزت ماب حضرت جنابِ پیر سید سلطان علی شاہ صاحب زیبِ سجادہ آستانِ عالیہ بھنگالی شریف آپ کی آمد ہوئی شادی بہت عدبِ احترم کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ہی کی اجازت سے اس تقریب کو آگے بڑھانا جا رہا ہوں قریشی صاحب کے بلا اپنے خطابِ زیشان سے ہم سب کے دلوں کو منبر کر رہے ہیں نعرہِ حیدری میں ارز کر رہا تھا حضرتِ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی والدِ ماجدہ حضرتِ سیدہ حاجرہ سلام اللہِ علیہا سبحان اللہ کی آواز آجا سلام اللہِ علیہا حضرتِ سیدہ حاجرہ جب جنابِ ابراہیم نے انہیں بائعاب ہو گیا جگہ پر چھوڑا تھوڑا سا کھانا تھوڑیشی خجو رہے ہیں تھوڑا سا پانی چھوڑ کے جنابِ ابراہیم واپس پلتے تو سیدہ نے سوال کیا اے خلیل اللہ یہاں آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس بائعاب ہو گیا سرزمین پر کون ہے ہمارا اجنبی سرزمین آپ کی ہے سو جاؤ راب کا بچہ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں رب کے خلیل حضرات کہنا بڑا آسان ہوتا ہے ستاسی برش کی عمر میں خوبصورت چاند سا بیٹا ملے اور ابھی وہ چند مہینے یا سال ڈیڑھ سال کا ہو اور پھر اسے حکم ہو کہ بے آب ہو گیا سرزمین پر چھوڑ کے آ جاؤ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے جناب ابراہیم پلٹ کے پیچھے نہیں سن دے پھر آباد میری بات تو سنیے اتنا بتا جائیے مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رب نے حکم دیا ہے حضرت خلیل اللہ پلٹے فرمایا حاجرہ کون سے ایسا باپ ہے جو اس بڑھاپے کی عمر میں جسے اللہ اولاد عطا فرمائے اور وہ اپنی اولاد کو یوں بے آب ہو گیا سرزمین پر چھوڑ کے جائے میں رب کی حکم پر تمہیں اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں سیدہ نے فرمایا رکیے ذرا رکیے آپ رکے فرمایے جو پانی اور خجوریں چھوڑ کے جا رہے ہو یہ بھی لے جاؤ جس رب نے ستاسی برش کی عمر میں یہ لڑکا یہ بیٹا عطا کیا ہے نا وہ اس بے آب ہو گیا سرزمین پر ان کے کھانے کا بندوبست بھی کر دے گا ان کے پینے کا بندوبست بھی کر دے گا اللہ کے خلیل وہاں سے واپس پلٹے تھوڑا سا آگے گئے جہاں نگاہوں سے بیٹا اور زوجہ وہ اوجل ہوئیں وہاں رب کے خلیل کے ہاتھ اٹھے وہاں چند دعائیں کی رب انی اسکند بھئی وہ طویل جو دعا آپ نے فرمائی یا اللہ اس وادی غیر زی زرہ کی اندر تیرے حرمت والے گھر کے قریب ہم نے یہاں سکونت اختیار کی آگے دعائیں پر رکی ان دعاوں میں ایک دعا تھی رب بنا یہ جس بستی میں اپنے بیٹے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑا بایاں ہو گیا سرزمین ہے رب کا خلیل اللہ کے دیئے ہوئے علم سے مستقبل کی باتیوں میں جھانک رہا ہے اور مستقبل کے حالات دیکھ رہا ہے کہ یہاں ایک بہت جمع حفیر ہوگا ایک بستی آباد ہوگی اور پھر اس بستی کے باسیوں کے لیے رب کا خلیل دعا فرما رہے ہیں یا اللہ اس بستی جس کا نام مکہ ہوگا اس مکہ کے رہنے والوں میں ایک شانوں والا رسول مبحوظ فرمانا بھئی توجہ فرمائیں گے آپ کس کو بھیج شانوں والے مبحوظ فرمانا اور اس کی بڑی بڑی شانوں میں سے رب کے خلیل نے تین شانیں بیان فرمائے یا مجھے کہنے دیجئے اس شانوں والے رسول کی آمد کے مشن کے تین نکتے بیان کیے آمد کے ان کے مشن کے تین بنیادی مقاصد بیان کیے ربنا وبحظ فیہم رسول منہم یا اللہ انہی میں سے یا اللہ انہی میں سے یا اللہ انہی میں سے انہی میں سے شانوں والے رسول بھیج ایک دفعہ میرے سامنے ایک مولانا سامنے تقریر کی اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص فکر ایک خاص سوچ ہے کہ جو بس یہی تاثر دے رہے ہیں نبی ہم جیسا نبی عام بشر نبی محاذ اللہ نبی جناب ہم جیسا ہے تو انہوں نے کہا دیکھئے یہاں بھی ہے یا اللہ ان میں سے رسول بھی تو پھر دیکھیں رسول ان میں سے ہی آیا تو وہ کون تھے وہ مکہ کے بشر تھے لہذا نبی بشر ہے میں نے کہا کس پاگل نے نبی کی بشریت کا انکار کیا ہے ہم نبی کی بشریت کا انکار نہیں کرتے ہم نبی کی مثلیت کا انکار کریں وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے جو آمنہ کے لال کی بشریت کا انکار کرے میرے نبی کی بشریت بھی قطعی ہے اور میرے نبی کی بشریت بھی قطعی میرے نبی کی نورانیت بھی سبحان اللہ کی آواز یار مسلسل آتی ہے بیٹا سیدھیوں کر بیٹا میرے نبی کی بشریت بھی لازم و قطعی میرے نبی کی نورانیت بھی سبحان اللہ کی آواز آجتا ہے لیکن جھگڑا کیا ہے جھگڑا یہ ہے کہ وہ مثلیت کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بشر ضرور ہے لیکن صفوف بشر میں ان جیسا رب نے بشر کوئی نہیں بنایا منہم کیا کہا منہم ان میں سے آیا میں نے کہا اللہ اکل دے تو منہم ان میں سے آیا اور ان جیسا آیا ان دونوں میں فرق نظر نہیں آتا میں سے ہونا اور ہے مکہ والوں میں سے ہونا اور ہے اور کسی جیسا ہونا اور ہے اگر میں سمجھا پاؤں تو یوں سمجھو میں سمجھا پاؤں تو یوں سمجھو ایک ہیرن ہوتا ہے ہیرن اس کے خون میں سے کسطوری نکلتی ہے اب کوئی دنیا کا سائنس دان کوئی دنیا کا صاحب اکل انکار نہیں کرشکتا کہ یہ کسطوری ہرن کے خون سے بنی ہے کوئی انکار نہیں کرتا اب وہ کہے کہ چونکہ یہ خون میں سے آئی ہے لہذا جو قیمت خون کی وہ قیمت کسطوری کی تو اسے پاگل ہی تو کہا جائے گا ارے اوہ پگلے کہاں وہ بدبو والا کہاں یہ خوشبو والی ارے اوہ چلے کہاں وہ بے قیمت کہاں یہ قیمتی ترین کہاں وہ ناپاگ کہاں یہ طیب و طاہر اے تو اس میں سے لیکن یہ قسطوری اس جیسی نہیں ہے اے تو محمد مکہ والوں میں سے نہ مکہ والوں میں سے کوئی حضور جیسا نہ مدینے والوں میں سے کوئی حضور جیسا اسی لیے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہتے رہیں گے کہ یا مصطفیہ 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 شان یہ ہو تو پھر وہ آنے والا جب آیا ہے تو ایمان سے بتاؤ کہ جو مشن اللہ Canadian نے دعاوں میں مانگا تھا پہلی بات تو یہ کہ رب کسی بھی پیغمبر کی دعا کو رد نہیں کرتا اور پھر خلیل اللہ دعا کریں اور دعا بھی رب کے یار کے لیے کریں رب نے دعا کو قبول کیا سیمیٹس قبول کیا لیکن ترتیب تھوڑی بدلی یار یہ جملہ میں اکثر بولا کرتا ترتیب تھوڑی بدلی فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَذْبَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنْ عَنْفُسِهِمْ عبراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا تھا یار اللہ مکہ والوں میں سے ایک شانوں والا رسول بید ہلکی سی چینجنگ ہوئی فرما بہجوں گا مکہ والوں میں سے لیکن ان کے پاکیزہ لوگوں میں سے بہجوں گا آپ کہیں گے پاکیزہ ترجمہ کس کا کیا یہاں ایک قراتِ انفس کونسی یہ جس کا مطلب ہے یا اللہ مکہ کے نفیس ترین لوگوں میں سے شانوں والا رسول بھید مطلب کیا ہیں تو یہ سارا خاندانِ بنوحاشم ہی عظمت والا مکہ میں بڑے بڑے شان اور عظمت و صفات والے لوگ ہوں گے پر جس بدن میں جس بدن میں اس نورِ نبوت کے گوھرے گوھرے نایاب کو مالک تو نے رکھنا ہے وہ ایسا ہو کہ نفیس ترین ہو اس لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے ساری کائنات بنائی اس میں سے جنابِ آدم کی اولاد کو چنا ساری مخلوقات میں سے جنابِ آدم کی اولاد کو چنا اور مجھے رب نے آدل کی اولاد میں رکھا آدم کی اولاد میں سے اللہ نے عربوں کو چنا مجھے عربوں میں رکھا پھر عربوں میں سے اللہ نے عربوں میں سے اللہ نے قریش کو چنا مجھے قریش ہی بنایا یہاں جو لفظہ آپ نے بولا ہے وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے سلوٹ والا ہے بچے کو بٹھا دیں نیچے تو بچو ہے سب کی اللہ نے تمام عربوں میں سے قریش کو چنا مجھے قریشی بنایا قریشیوں میں سے اللہ نے بنو حاشم کو چنا مجھے حاشمی بنایا حاشمیوں میں سے اللہ نے بنو عبد المطلب کو چنا مجھے رب نے مطلبی بنایا یا رب اگلا جملہ آنے والا ہے اللہ نے مجھے مطلبی بنایا انا خیرکم نفسا و خیرکم ابباب میرے مصطفیٰ کہتے ہیں انا خیرکم نفسا و خیرکم بیتا میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں میرے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں بھئی یہ کون فرما رہا ہے حضور فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں اللہ نے تمام لوگوں میں سے چنا بس بڑا جملہ بولنے لگ اللہ نے تمام لوگوں میں سے چنا مخلوقات میں سے آدم آدم کی اولاد میں سے عرب عربوں میں سے قریشی قریشیوں میں سے حاشمی آشنیوں میں سے مطلبی مطلبیوں میں سے رب نے میرے بابا عبداللہ کو چنا لوگوں سنو لوگوں سنو لوگوں سنو لمیان کلنی اللہ تعالی اللہ من اسلامی طاہرینہ اللہ ارحامی طاہرات جناب آدم سے لے کر میری ماں آمینہ تک اور میرے بابا عبداللہ تک یہ پورے کا پورا میرا شجرہ باپوں کی طرف سے بھی پاک ہے ماں کی طرف سے بھی پاک ہے یہ پورا شجرہ ہی میرا کیا ہے بولو آہستہ بولے ہو میرا پورا شجرہ ہی کیا ہے پاک ہے میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں میں اگر دیٹیل میں جاؤں باقی روایتوں کو سامنے رکھوں تو میرے نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں میرے نبی کے نصب جیسا کسی کا نصب نہیں میرے نبی کے حسب جیسا کسی کا حسب نہیں میرے نبی کی صیرت جیسی کسی کی صیرت نہیں میرے نبی کی امت جیسی کسی کی امت نہیں میرے نبی کے صحابہ جیسے کسی نبی کے صحابی نہیں اور میرے نبی کے جگر کے ٹکڑوں نبی کی اولاد جیسی کسی نبی کی اولاد اسی لیے تو پھر اہلِ محبت والِ ایمان یہ سننے کو بے قرار رہتے ہیں کہ پڑھنے والا محبت سے پڑھے کہ تو شاہِ خوبہ تو جانے جانا تو شاہِ خوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ امل کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا جواب تیرا آواز آئے سارے مل کے پڑھئے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن نہ بن سکے گا نیسان تیری جواب نیسان